مجھے ملا ایک چیلنج جس میں رات میں ہاؤنٹڈ فیروشہ کوٹلا میں مجھے رات کاٹتی ہیں وہ بھی اکیلے اور یہ اٹیمپ آج تک وہاں پہ کسی نے نہیں کیا نہ ہی شاید کوئی کرنے والا ہے وہاں پہ بہت سارے رس بھی جڑے ہوئے ہیں اور اندوشواز تو ہی ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ اندوشواز ہے لیکن جس نے مجھے چیلنج دیا ہے اس کی وہاں پہ بہت مانتہ ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہاں پہ اس کی بہت سی اچھائیں پوری ہوئی ہیں تو اگر میں وہاں پہ رات کاٹ لیتا ہوں اور جن میرا کچھ نہیں بھی گاڑتے ہیں تو وہ بول رہا ہے کہ میں بھی مان لوں گا کہ میری وہ اندوش ردہ تھی تو میری رائٹ تیار ہے اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا تھاپ ساپ دیجے گا اور آپ کو میں وہ چیزیں دکھانے والا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں دکھائی تو چلیے ملتے ہیں فیروز شاہ پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو ٹائٹل میں تو لکھا ہے کہ فیروز شاہ کوٹلا لیکن میں آپ کو کس پارک جیسی ایسی کھالی جگہ مین روڈ کے پاس لے کے آیا ہوں لیکن جیسے سارے مونیومنٹ رات میں بند ہوتے ہیں ویسے یہ مونیومنٹ بھی بند ہوتا ہے تو سیدھے سے انٹری نہیں ہو سکتی تو اس اندوشواس کو ختم کرنے کے لیے ہم ایسا ٹائم کریں گے جو یہ دیوار ہے کوٹلا کی جو سب سے چھوٹی دیوار ہے اور اس میں دیوار میں بہت سارے کھانچے ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہاں سے اوپر میں چڑ سکتا ہوں چلیے چڑنے کا ٹائم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اندر جا کے تو فائنلی اس دیوار سے میں اندر آ گیا ہوں کی لے کے اور میری اس محنت اور ہمت کے لیے ایک لائک کو بنتا ہے اور اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو بلکل سکپ بات کریے گا آج میں یہاں کی بہت سچا ہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پیروشاہ کی ہسٹری میں آج تک کوئی اکھیلے یہاں پہ اندر آنے کی ہمت نہیں جھٹا پایا اور شاید ہی کوئی یہ کام کر پائے کیونکہ بہت ساری ارچنیں ہیں اس کے ساتھ میں اندرشواستو ہے اور باقی سیکیورٹی بغیرہ بھی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کلے کا چپا چپا چھاننا بہت سے لوگ اس جگہ کے بارے میں یہ بات نہیں جانتے کہ یہ کلہ جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے بھی ہے اور یہاں پورے کلے کے نیچے تیکھانے ہیں اور ایسی ایسی گفائیں ہیں جو یہاں سے لے کے آگرہ تک نکلتی ہیں اور لکھناو تک نکلتی ہیں وہ سیکریٹ گفائیں ہیں یہ فیلال جرنل پبلک کے لیے یہ سب لک کر دیا گیا ہے تو میں آپ کو تیکھانے کا ایک نظارہ دکھاتا ہوں فیلال تو کورے سے پھرا ہوا یہ یہ ہے یہ ہے تیکھانا اب میں آپ کو لے کے آئے ہوں لات والے بابا جو یہاں کے سب سے بڑے جن ہیں ان کے پاس تو دیکھئے یہ وہ جگہ ہے اور ابھی تک دیا جل رہا ہے یہاں پہ رات کے کیارہ پندرہ ہو رہے ہیں اور دیکھئے دیوارے ایک دم کالی ہو رہی ہیں اور یہاں پہ لوگ جیسے ہر جگہ اگزیاں لگی ہوتی ہیں ایسے آپ دیکھتا رہے ہوں گے یہاں بھی اگزیاں لگی ہیں یہ تیل وغیرہ چلیے اب یہاں سے بہر چلتے ہیں تو میں اس ٹائم کھڑا ہوں جامی مسجد کے آگے اور جہاں پہ بولا جاتا ہے کہ رات میں جن نماز پڑھتے ہیں جو گفاؤں میں رہتے ہیں تو چلیے اب مسجد میں چل کے دیکھتے ہیں تو اب ہم آگئے ہیں جامی مسجد میں یہ انڈیا کی سب سے پرانی ورکنگ مسجد جو ہے وہ یہ ہی ہے اور یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو عرضیاں لگتی ہیں جو جنوں کو عرضیاں لگائی جاتی ہیں وہ جن یہاں آکے رات میں نماز پڑھتے ہیں اور ان عرضیوں کو وہ ایکزیگیوٹ کراتے ہیں اللہ کے ماجم سے تو چلیے میں آپ کو مسجد کا ایک پورا ٹور کرواتا ہوں اور چاروں طرف اس کے گھوم کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسا لگتا ہے اور یہاں پہ میں اگلے تین یا چار گھنٹے کاٹنے والا ہوں چلیے تو یہ ہے مسجد کی وہ جگہیں جہاں پہ عبادت کرتے ہیں جن اور ویسے دن میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں ٹائم دیکھئے ابھی پونے بارہ سے تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میں لگ بگ دو بجے تک رکھوں گا اس کے بعد میں آپ کو گفاؤں میں لے کے جاؤں گا جو یہاں کی سب سے خطرناک جگہ مانی جاتی ہے یہ سپیکرز آزان کے لیے تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں اپنے یوٹیوب کے ویڈیو دیکھ رہا تھا اور کافی دیر ہو گئی ہے اور لگ بگ دھائی بجنے والے ہیں تو اب یہاں سے نکل کے میں آپ کو پہلے باولی میں لے کے جاؤں گا اور باولی کے بعد میں آپ کو ان مین گفاؤں میں لے کے جاؤں گا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ رات کو جن نماز پڑھتے ہیں اور کسی کے اگر کوئی وہاں پہ چلا جائے اس ٹائم پہ تو اس کو ہاتھ کے ہاتھ پنیشمنٹ ملتی ہے تو اس میں کتنی سچا ہی ہے یہ وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں اور چلیے وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ملتا ہمیں ٹائم چلیے باہر نکلتے ہیں یہاں سے چلیے باولی کے اندر آگیا ہوں تو فائنلی میں باولی کے اندر آگیا ہوں اور اس باولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو مشلیاں ہیں ان کو اگر جن کا روپ ہے اگر ان کو کوئی دانا کھلا لے تو اس کا مطلب کہ اس کی وہ اچھا وہاں پہ جو سوچے گا وہ پوری ہو جائے گی تو چلیے باولی کو دیکھتے ہیں چل کے اندر تو یہ ہے یہاں کی باولی اور ابھی اچھے سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ باولی جب فیروز شاہ کے ٹائم پہ انہوں نے اپنے تغلق آباد میں راجدھانی بنائی تھی تو وہاں پہ پانی کی کمی ہونے لگ گئی تھی اور اسی کمی سے بچنے کے لیے فیروز شاہ نے اپنا جو راجدھانی ہے وہ یہاں پہ بنائی یمنا کے پاس اور یہ وہ باولی ہے جہاں پہ وہاں کا پانی سٹور کیا جاتا تھا آج بھی یہاں پہ کتنا پانی ہے جو یہاں کی جو پورے پارک کی سچائی ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے تو چلیے نیچے چل کے آپ کو اچھے سے دکھاتا ہوں تو یہ ہے باولی کا نظارہ چلیے اس کی سیڑھیوں سے اب نیچے چلتے ہیں یہ ہے باولی کی سیڑھیاں نیچے جانے کا رستہ تو ہم کہیں اور ہی آگئے ہیں میں اب باولی کی سیڑھیوں سے نیچے آیا ہوں لیکن ہم کسی الگ سی جگہ پہ پہ پہنچ رہے ہیں یہ ہے باولی ادھر سے نکلنے کا رستہ ہوگا یہ یہاں موٹر لگیے اور یہ ہے باولی یہ مچھلیوں سے بھری ہوئی ہے پوری باولی اور کافی گہری ہے یہ باولی کا نظارہ پورا میں نے یہاں سینٹری کی تھی موٹر کے پاس پہ اور اس میں ملٹیپل انٹرنس ہیں دو یہاں ہیں اور دو یہاں پہ ہیں اور میڈل میں بھی ہے کچھ اس باولی کے پانی کو چمتکاری مانا جاتا یہاں پہ کافی سارے سوسائیڈ ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے باولی لک کر دی گئی ہے اور اس کو اچھی طرح سے کور کر دیا گیا ہے تاکہ اینی کیس کوئی آ بھی جاتا ہے تو اس میں اندر نہ کھوس سکے ہیں یہ پانی اس کو اندر نہ کھوس سکے ہیں جیسا بولا جاتا ہے اور پوری باولی کے چالوں طرف یہ کچھ پانی کے نکاسیاں بنی ہوئی ہیں یہ پائیپیں پرانے زمانے کی دیکھئے یہ ناریل بھی پہنچا ہوا ہے یہاں پہ کسی نے اوپر سے ڈھو کیا ہوگا اور آگیا ہوگا چھا یہ پوری نالی باہر جاتی ہے یہ پوری نالی باہر جاتی ہے موسیقی تو یہی وہ گفائیں ہیں جہاں پہ جنوں کی باتیں کی جاتی ہیں تو چلیے اس گفاؤں کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو میں وہ نظارہ دکھاؤں گا کہ آپ کی روک آنپ جائے گی مطلب دکھنے میں ڈھر آونا ہے اس کے آگے کیا ہے وہ تو کہہ نہیں سکتے ابھی چل کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور ہسٹری میں پہلی بار ہوگا کہ یہاں پہ کوئی اکیلہ گسنے کی ہمت کر پایا ہوگا چلیے اندر چلتے ہیں یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو یہ کورنر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر کورنر پہ ایک جو جن ہے وہ رہتا ہے اور اس کی عبادت اور اس کی پوجا اس کورنر پہ کی جاتی ہے تو کسی کی کوئی جن سلتا ہے اور کسی کی کوئی تو یہ اب ہم آگئے ہیں ان گفاؤں میں جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں آپ دیکھئے یہ گفائیں ہیں تو یہ ان میں سے ایک گفہ ہے پورے گفہ میں اس ٹائم مطلب وہ دھوہا سا فیل آ رہا ہے جیسا مطلب خوشبو ہوتی ہے اگر بھتیوں بھی اور یہ کیلے گاڑی جاتی ہیں اور انہی کیلوں پہ ارزیاں ٹانگی جاتی ہیں لوگ اپنی ارزیاں ٹانگتے ہیں اور جیسے یہ کوئی فوٹو لگا گیا ہے اسی ارزی کے ساتھ ہوگی ارزی اس ٹائم نہیں پڑی ہیں ارزیاں کہاں جاتی ہیں وہ آپ میرے دن والے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں چلیے یہاں سے باہر چلتے ہیں یہ کارمر میں ایک ارزی دوسری ہوئی لگتی ہے اسی طرح سے یہ ہے ایک روم اور دیکھیں گے آپ یہاں پہ بھی اسی طرح سے یہ سارا جو ہے دوبتی اگربتی یہ سب پہلا ہوا ہے اور اس کے اندر نیمبو وغیرہ ٹوٹکا وغیرہ بھی کیا جاتا ہے یہاں پہ لوگ اپنے بزنس کے کارڈ لگا جاتے ہیں فوٹویں لگا جاتے ہیں اور کافی کچھ ہے کورنرز میں گھسایا ہوا ہے تاکہ کھوڑے میں نہ جائیے کچھ ارزیاں جل گئی ہیں سارے دیئے بوجھ چکے ہیں ابھی رات کے لگ بگ تین بج رہے ہیں اور تین بجے ہی سب سے خطرناک ٹائم مانا جاتا ہے تو اسی ٹائم پہ میں اس ٹائم گفاؤں میں گھوم رہا ہوں تو دیکھتے ہیں اور بھی آگے کی گفاؤں بھی آپ کو دکھاتا ہوں چلیے تو یہ بھی وہ ہی عبادت کا روم ہے اور یہ جو پہلے تین روم ہیں انہی میں عبادت کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں گے آپ سارا گلابوں سے بھرا ہوا ہے اور کافی دو چھوڑ سے یہاں پہ عبادت ہوئی ہیں بہت ہی گندی سڑان اور بدبو آ رہی ہے یہاں سے یہ یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں گے یہ پوری دیواریں ڈیمیج ہو رہی ہیں ان دوبتی اگروتیوں سے اور یہ دیکھیں گلے کی دیواروں کا حال کافی بیسی گلی یہاں پہ ٹوٹکے جادو ٹونے ارزیاں یہ سب کیا جاتا ہے تو یہ کلے کا کچھ اور ہی روپ بن چکا ہے تیلی تیل پوری دیواروں پہ لگ گیا ہے اب آپ اس کو کیا کہیں گے کیا ہے یہ سب کتنا سچ ہے اس میں تو میں اب آپ کو یہاں کا سب سے خطرناک نظارہ دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کے میں ہمیشہ ڈر جاتا ہوں تیلیاں تیلیاں جس جتیل تیلیاں تو یہ آف اس آف دریاں تیلیاں اور یہاں بھی یہی نظارہ اور وہی ہر بھی یہاں اور تلٹی بغیرہ کی چیزیں وہی سب یہاں بھی جیسا ہر جگہ ہے اور یہ یہاں کا آخری روم ہے اور یہاں پہ دلیں کھو دے ہوئے بہت ہی عجیب سی سمیل ہے یہاں پہ چلیے ایک ایک کر کے میں نے آپ کو ساری جگہیں دکھا دی ہیں اور اب ہم یہاں پہ اور آدھا گھنٹہ کا یہاں پندرہ منٹ اس سے زیادہ میں کٹ نہیں پاؤں گا اور پھر میں پھٹا پھٹ سے یہاں سے ساڑھے تین تک بھاہر نکل جاؤں گا تو ایک بار جاتے ہوئے آپ کو پھر سے وہاں کا نظارہ دکھاتا ہوں چلیے یہاں بیٹھے بیٹھے قریبن پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ پہلی والی گفہ ہے اور یہاں پہ دم بہت گھٹتا ہے مطلب یہاں پہ اندھیرہ تو کھیل کر نہیں سکتے تھے بہت ڈراؤنی جگہ ہے یہ اس میں نہیں لیکن ڈر کہیں نہ کہیں تو لگتا ہی ہے تو میں نے اپنی لائٹ اس طرح سے یہاں پہ لگا رکھی دی اور ساتھ میں میرے ایک ساتھی بھی ہے میرا جو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور میرا حوصلہ بڑھا رہا تھا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے ہمارا دوست یہ سر جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گفہ میں اور بڑی آرہ چلیے اب یہاں سے بہار کی طرف نکلتا ہوں تو گفہوں سے بہار آ چکا ہوں اور بہار کی طرف چلتے اور باتیں کرتے تو ہم نے کلے کا چپپا چپپا چھان لیا ہے آج اور اب صبح ہونے والی ہیں چار بجنے والے ہیں اور یہاں پہ میں گفہوں میں بھی 20-25 منٹ بیٹھا ہوں باقی ٹائم میں مسجد میں اوپر بیٹھا ہوں اور پاولی بھی ہم نے دیکھی ہے اور یہاں کی جو تے کھانے ہیں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور یہاں پہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ملا یا کوئی ایسا احساس نہیں ہوا جو اس جگہ کے بارے میں بولا جاتا ہے تو یہاں پہ جو جن نماز پڑھتے ہیں ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے اور یہاں پہ بس اُلٹا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو دھوپا گربتیاں جلائی جاتی ہیں اس سے کلے کی دیواریں ڈیمیج ہو رہی ہیں جو بھی ہندو بھائی اور مسلمان بھائی یہاں پہ آتے ہیں اپنی ارزیاں لگانے میری بات میں اتنا دم تو نہیں ہوگا لیکن آپ یہ سمجھئے کہ آپ یہاں پہ دیئے اگربتیاں جلانے چھوڑ دیجئے کیونکہ اس سے یہ دیواریں ڈیمیج ہو رہی ہیں اور فیوچر میں یہ ہوگا کہ یہ سب ڈہ جائے گا اور آپ کے بچے یہاں پہ کم سے کم ایک مونیومنٹ کی نظر سے اس کو دیکھنے کے لئے نہیں آ سکیں گے چلیے یہاں سے نکل گیا ہوں میں اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میری کوشش کو ایک ہی آپ کا رسپیکٹ ہوگا لائک کرنا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح سے ہم اندوشواس سے لڑتے رہیں گے اور نئی نئی جگہوں پہ گھومتے رہیں گے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں جلدی بائی